کسانوں کے کرد ماف کریں گے اب شاید آپ کو یاد ہوگا کہ جب کانگریس کی یہاں سرکار پچھلے چناؤں میں بھی آپ نے چنی تھی آپ کو یاد ہوگا پہلے کانگریس کی ہی سرکار بنی تھی پھر رشوت دے کر دھن بھل پر آپ نے جو ننے لیا تھا اپنے لیے اس کو بدل دیا ان لوگوں نے بھاج اپا نے سرکار چوری کر لی آپ ہی سے چوری کی ہماری سرکار گیرا کر بھاج اپا کی سرکار انہوں نے بنائی لیکن ہماری سرکار پندرہ مہینوں کے لیے تو چلی تھی اور ان پندرہ مہینوں میں کسانوں کے کرز ماف کرنا شروع کیا تھا ان پندرہ مہینوں میں اور چھتیز گھر میں راجستان میں کسانوں کے کرز ماف کر کیا ہے ہم نے اس آدھار پر ہم کہتے ہیں کہ مدھیا پردیش میں جب ہماری سرکار آئے گی تو یہاں بھی ہم بہی کام کریں گے پریانکا بولی ریستانی بھانی سے بنتا ہے ورنہ کنز بھی ماما چترکوٹ میں کہا ہمیں پانچ سال دو آپ کو فقیر اور ماما سے چھت کارا ملے نمشکار مینجرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تا خبردار نیوز آئی شوہات کرتے ہیں آج کی بڑی خبر سے کانگریس کی راشتری مہا سچے پریانکا گانتھی گروبار کو مدھی پردیش کے دوری پر رہی ہیں ستناکر چترکوٹ میں چنانوی سبحہ کے بعد پریانکا ریوہ پہنچے چترکوٹ میں پریانکا نے کہا ایمپی سرکار ریشوت خوڑی سے چل رہی ہے سی ایم کہتے ہیں کہ ہم ماما ہے ریستانی بھانی سے بنتا ہے ورنہ کنز بھی ماما ہے مجھے مطلب نہیں کوئی اپنے آپ کو فقیر بولے ماما بولے دیش کی سمپتی گنیش انہیں لوگوں کو سوپ دے میرے لیے تو آپ بھشت ہو پریانکا نے کہا ہمیں پانچ سال دے دو بھاری بہومت سے جتاؤ تاکہ کوئی ہماری سرکار کو پھر سے چوڑی نہ کر پائے تاکہ آپ کو فقیروں سے چھٹکا رہا ہو ماما جی سے چھٹکا رہا ہو اور جو آپ کی سیوہ کرتا ہو ویسا نیتا آپ کو ملے کانگریس نے ہمیسہ کافی حفاظت کی ہے اپنگر گوالیر میں بنیادی سوبدھاؤں کے بستار کے ساتھ سکشہ سواست منورنجن اور پریابن کے شیطر میں پچھلے تین سال میں کافی تیجی سے کام ہوا ہے پورے شیطر میں سڑکے بن چکی ہیں پریابت پیجل کی سپلائی ہو رہی ہے سوکشتہ کی دشا میں بھی کام ہوا ہے ویکاس تو انورت پکریہ ہے چولتی ہی رہے گی لیکن اب میرا لکش شیطر کے لوگوں کو روشگار اپلپت کرانا ہے اس کے لیے جہاں ایک اور شیطر میں ادھوگ لگوانے کے لیے ہر سمبھب پریاس کروں گا اس کے ساتھ ہی کلا گیٹ اور تانسین کی سمابدی محمد گوز کا مقبرا جیسے اتحاسک مہدو کے سلو کو پریٹکوں کی روپے وکشت شیطر میں ٹوریزم کو بڑھابا دینی کے لیے کام کرنا ہے تاکہ شیطر کے لوگوں کو روشگار مل سکے ہماری یہاں کی یوماوں کو چھوٹی چھوٹی سے کام کے لیے گھر چھوڑ کر نہ جانا پڑے یہ کہنا ہے کہ گوالیر ویدان سبا شیطر کے بھاچپا پتیاشی اور روجہ منتری تدھومن سنگھ تومر کا پیانکا گاندی بہنو اور بھائیوں آپ کافی سمیے سے یہاں میرا انتظار کر رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کے پرتی اپنا ابھار ویقت کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ نے آپ دور دور سے آئے ہو اور آپ نے یہاں کافی انتظار کیا میرے لیے اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد اور ابھار شریف پرتاب بھانو شرما جی شری کملیشور پٹیل جی شری اجے سنگھ راحول جی شری راجمانی پٹیل جی شری اجے مشرا بابا جی شری رجندر شرما جی شری ابھے مشرا جی شری رام گریب بنواسی جی شری سکھوندر سنگھ بننا جی شری ماتی بابیتا ساکیت جی شری کپل دیو سنگھ جی شری پدویش گوتم جی شری رام شنکر پٹیل جی شری تریوگی نرائن شکلا جی شری لکھن پال کنڈیلوال جی منج پر اپستیت سبھی کانگریش کے نیتا گن ورش نیتا گن پدادی کاری اور سبھا میں شامل سبھی کانگریش کے کاری کرتا گن کو میری سبھا میں بہت بہت سواگت یہ مہام رتیون جی جی کی نگری ہے ریوہ کی پاون دھرتی ہے اسے میرا پرنام وند کی مہمہ ہمارے راشتگان میں بھی ہے اس کا ذکر ہے یہاں آکر غرف ہوتا ہے میری پریوار کا ایک آپ سے پرانا رشتہ بھی ہے نیرو جی کو یہاں آنا بہت پسند تھا چچائی فالز ان کو بہت پسند تھے یہاں آتے تھے ایک بار اندرہ جی کو بھی ساتھ لائے اور اندرہ جی اور راجیو جی نے تو اپنے کاریکال میں یہاں کے بہت دورے کیے میرے پتا راجیو جی شہید ہونے سے ایک دم پہلے بھی یہاں آئے تھے مجھے ابھی بتایا گیا کہ اسی منج سے ان سب نے بھاشن دیا تو میرے لیے تو کم سے کم یہاں پہ کھڑا ہونا اور آج آپ کو سمبودھت کرنا ان کے پرتی ایک طرح سے ایک شردہ کی بات بھی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کے پرتی کیونکہ وہ ایسے نیتہ تھے جو جنتہ کے لیے دن رات ایک کرتے تھے ان کے دل میں جنتہ کے لیے سیوہ بھاو تھا جنتہ کے لیے کرونا تھی لیکن سب سے مہتوپون یہ بات تھی کہ وہ جنتہ سے اپنے اوپر جنتہ کو اپنے اوپر مانتے تھے اپنے آپ کو جنتہ سے اوپر نہیں آج کل کی راجنیتی میں ایسے مثال کم ہے دیکھئے کانگریس پارٹی نے اس چناؤں میں کچھ گھوچنائیں کی ہیں مدیو پردیش کے لیے تو سب سے پہلے میں نے سوچا میں گھوچنائیں سنا دیتی ہوں اس کے بعد اپنا بھاشن شروع کروں گی آپ کو کچھ گھوچنائیں آپ نے سنی بھی ہوں گی لیکن ایک ساتھ ایک ساری بتا دیتی ہوں تاکہ اس پشٹ ہو جائے گا کہ ہم آپ کے لیے پات سالوں میں وکاس آدھی کے بجائے اور کیا کیا کرنا چاہتے ہیں مہلاوں کے لیے پندرہ سو روپے ڈائریکٹ آپ کے کھاتے میں پرتیمہ ڈالنے کی گھوچنائیں کانگریس پارٹی نے کی ہے گے ہو کا سمرتن مولیہ چھبیس توہ تک بڑھایا جائے گا دھان کا سمرتن مولیہ پچیس سو تک بڑھایا جائے گا کسانوں کے کرز ماف کیا جائیں گے اس سے پہلے بھی کیا تھا اور ہماری سرکاریں آنیا پردیشوں میں کر رہی ہیں سو یونٹ بجلی ماف ہوگی دو سو یونٹ بجلی بل ہاف ہوگی مطلب آدھی ہوگی پرانی پینشن سرکاری کرمچاریوں کے لیے جو پرانی پینشن ہے وہ پردیش میں لاغو ہوگی ابھی حال میں 36 گھر راجستان ہمارچل میں لاغو ہے وہاں ہماری سرکاریں ہیں گیس کا سلنڈر پانچ سو روپے میں آپ کو ملے گا پانچ ہاؤس پار کی سچائی کی بجلی مفت ملے گی OBC ورک کے لیے جو آرکشن ہے وہ بڑھایا جائے گا 27 پردیشت تک یہاں پردیش میں جاتی جاتی جنگرنا کی جائے گی دو لاکھ سرکاری پتھ کھالی پڑے ہیں انہیں جلد سے جلد بھرا جائے گا جو بچے پرتیوگی پرتیقشائیں دیتے ہیں پریقشائیں دیتے ہیں ان کو فیز بھرنی پڑتی ہے اور اکثر کیا ہوتا ہے آج کل بہت ہو رہا ہے کہ جو یہ پریقشائیں ہیں ان میں گھوٹالا ہو جاتا ہے تو بچہ پریقشائیں دیتا ہے اس کے بعد اس کو پھر سے دوبارہ فیز بھرنی پڑتی ہے دوبارہ دینا پڑتا ہے تو ہم نے تیہ کیا ہے کہ جو پرتیوگی پریقشائیں ہیں وہ نشلک ہوں گی اس میں سو پرتیشت فیز کی چھوٹ ہوگی پریواز صحیت پچیس لاکھ روپے کا سواست بھیما ہوگا آج راجستان میں ہو رہا ہے بڑے بڑی ہارٹ کی سرجریہ بھی مفت میں ہو رہی ہیں اس بھیما کے ذریعے راجستان میں ہو رہا ہے ہم چاہتے کہ مدھیا پردیش میں یہی پولیسی لاغو ہو یہاں پہ بھی آپ کو پچیس لاکھ روپے تک سواست بھیما ملے گا اور اگر درگھٹنا میں آپ کو چھوٹ لگ جائے یا کچھ ہو جائے تو اس کے لئے دس لاکھ کا بھیما ہوگا پڑھو اور پڑھاؤ یوجنا میں ککشہ ایک سے بارہ تک بچوں کو نشلک شکشہ ملے گی ایک سے بارہ تک نشلک شکشہ اور ایک سے بارہ تک الگ الگ گروپز میں مطلب ایک سے بارہ ایک سے آٹھ میں کلاس تک پانچ سو روپے پرتی ماہ ملیں گے اس کے بعد نو سے دس شاید حد ہزار روپے کا ہے اور دس سے بارہ بارہ سو یا پندرہ سو روپے کا ہے ہر مہینے ان بچوں کو مطلب ان کے پریواروں کو دیا جائے گا جو سکول میں جا رہے ہیں کیونکہ اس سے پھر جو سکول کے لیے جو چیزیں خریدنی ہوں گی پستک سکول بیک بوتل یہ سب جو بھی چیزیں خریدنی ہوں گی ان پیسوں میں سے آپ خرید پائیں گے تو یہ ہے پڑھو اور پڑھاؤ یوجنا اب یہ تھی ہماری گھوشنہیں اب میں امنا بھاشن شروع کرتی ہوں دیکھیں کل میں نے خبروں میں دیکھا تھا کہیں پہ لکھا تھا کی اب وندی کے جو لوگ ہیں وہ بھاج اپا سے اوب چکے ہیں سچ ہے کی نہیں ہے لگتو رائے لگتو رائے کیوں کیوں اوب چکے ہو اٹھارہ سال سے تو ان کی سرکار لائے رہے ہو جھوٹ بولنے کی عادت ہے بے روزگاری ہے اور مہنگائی ہے تو دیکھیں آپ کے آپ ایک شیطر میں تو یہ سپشت ہے کہ جو سینک سکول ہے جو انجینئرنگ کالیج ہے جو سنجا گاندی ہسپتال ہے یہ ایسی ایسی جو چیزیں ہیں یہ بھاج اپا کی سرکار نے تو بنائی نہیں ہے سچ بات ہے سچ ہے آپ کہہ رہے ہیں بے روزگاری ہے آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی ہے آپ آپ یہ بات موٹی موٹی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جیون میں خوب سنگھرش ہے ہاں فرضی گھوچنائیں ہوتی ہیں چلیے فرضی گھوچنائیں ہوتی ہیں دیکھئے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پرستیتیاں آج کیا ہے پردیش میں جو حالات ہیں وہ آپ خود جان رہے ہیں اس منچ پر کھڑے ہو کر کوئی نیتہ آپ کو سمجھاتا ہے اس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے آپ خود جان رہے ہیں کہ آج آپ کی پرستیتیاں کیا ہے آپ نے بار بار ماما جی کو ووٹ دیا دیا جب آپ کی سمجھائیں کھڑی ہوئیں جب مہنگائی بڑھتی چلی گئی بے روزگاری بڑھتی چلی گئی کسان کرز میں ڈوب رہے ہیں وہ ہوتے رہا آپ شکشہ کی سویدھائیں مانگتے رہے کچھ بنا نہیں سواس کی سویدھائیں نہیں ہیں جب یہ سب بڑھتا چلے گیا اور آپ نے پوچھا کہ ہمارے لئے کر کیا رہے ہو تو جہاں تک میں جانتی ہوں ایک ہی جواب آپ کو ملتا رہا کہ ہم آپ کے ماما ہیں فکر مت کرو ہم سب کچھ کر لیں گے جواب ملا کی نہیں کھڑی کہتی کھیتی آپ کی تباہ ہو گئی ہم آپ کے ماما ہیں فکر مت کرو سرکشت رہو گے کسان کو یوریا نہیں ملا فکر مت کرو سرکشت رہو گے ہم ماما ہیں اٹھارہ سالوں سے آپ سن رہے ہیں کہ ہم ماما ہیں ہم ماما ہے ہم ماما ہے ہم کر لیں گے اٹھارہ سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا اٹھارہ سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب جب چناؤ آتا ہے دھرم کی باتیں اُبھارتے ہیں اچانک دھرم کے بارے میں بات ہو نی لگتی ہے جاتی کی باتیں ہونے لگتی ہیں اٹھارہ سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی سمسیاؤں کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے جو وکاس کا کاری ہو رہا ہے مدیو پردیش میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے سواستو ادھاؤں کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے بچوں کی شکشہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے آپ بار بار ووٹ دے جا رہے ہیں بار بار ماما جی آپ کو آشواسن دیتے جا رہے ہیں بائیس ہزار گھوشنائیں کر ڈالے آپ نے پوچھا تک نہیں آپ نے پوچھا تک نہیں کہ ان گھوشناؤں کا ہوا کیا بھئی رشتہ کیسے بنتا ہے رشتہ نبھانے سے بنتا ہے رشتہ بغیر کام کرنے سے نہیں بنتا آج میں ہر سبح میں جاتی ہوں میرے سے پہلے اندرہ گاندھی امر رہے کا نارا گونجتا ہے کیوں موڈی جی ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کانگریس کے نیتا بار بار اندرہ گاندھی کا نام کیوں لیتے ہیں میرے بھاشن پہ انہوں نے ٹپنی بھی کی کیوں لیتے ہیں آپ یہ نارا کیوں اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ اصلی رشتہ تھا وہ نیتا اور جنتا کے بیچ کھوکلا رشتہ نہیں تھا ان کو مامی جی چاچی جی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی آپ جانتے تھے کہ یہ محلہ جب آپ کے یہاں آئے گی آپ کی مصیبتوں کے لیے لڑے گی آپ کی سمسیاؤں کو حل کرنے کے لیے پورا پریاست کرے گی آپ مزدوری کر رہے ہو آپ کو پٹا دے گی آپ کو معلوم تھا کہ یہ محلہ جو آپ کے سامنے کہے گی وہ کر کے دکھائے گی معلوم تھا کہ نہیں اور آج ان کے گزر جانے کے چالیس سال بعد آپ ان کو اس لیے یاد کرتے ہیں آپ کے مند میں ان کے لیے اس لیے شردہ ہے کیونکہ انہوں نے صرف کام کر کے نہیں دکھایا انہوں نے اس دیش کے لیے آپ کے لیے اس دھرتی کے لیے اپنی جان دے دی اور پیچھے نہیں ہٹی یہ ہوتا ہے نیتا اور جنتا کے بیچ کا رشتہ یہ ہوتا ہے دل میں آدر جو صرف جنتا کے دل میں نیتا کے پرتی نہیں لیکن نیتا کے دل میں جنتا کے پرتی ہوتا ہے آج کھوپ پبلیسٹی ہوتی ہے کھوپ میڈیا بازی ہوتی ہے کھوپ گھوشنائیں ہوتی ہیں کھوپ رشتے باتوں باتوں میں بن جاتے ہیں لیکن ان رشتوں کو نبھانے والا کوئی نہیں ہے اب تک لئے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں کیسے ہی بڑی خبر کے ساتھ تب تک لئے نمشکار اور دیکھتے رہیے دخبردہ نیوز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو یہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں